بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابد ہو یا کناست آئیں اللہ تیری عبادت کرتا ہوں تیرے سے مدد مانگتا ہوں میرے پاکستانیوں آج میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ جو میں نے آج سے گیارہ مہینے پہلے اپنی کیمپین شروع کی تھی حقیقی ازادی کی میں پھر سے آپ کے میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حقیقی ازادی ہوتی کیا ہے میں کافی آپ کو سمجھا چکا ہوں کیونکہ ایک ملکہ لیڈر ایک باپ کی طرح ہوتا ہے اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ ووٹس لے کے الیکشن آنا اس کا کام ہوتا ہے اپنی قوم کی تربیت کرنا تو میرا ایک تجربہ ہے ستر سال میری عمر ہے ساری دنیا میں پھر چکا ہوں میں نے جس سسٹم کو ہم نے فالو کیا ہوا ہے جو برطانیہ کا ویسٹ منسٹر موڈل آف ڈیموکرسی وہ میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے کیونکہ میری بڑی زندگی گزری کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے انگلینڈ کے اندر اور میں نے پڑا بھی پولٹکس تھا اور پولٹکل ہسٹری میرا سبجیک بھی تھا تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ساری دنیا کے سسٹمز دیکھ کے جب اپنی تحریک شنک کی تھی آج سے اب تقریباً ستائیس سال اگلے سال ہو جائیں گے اس کا میں نے نام رکھا تھا انصاف کی تحریک انصاف کی تحریک وہ ہے جس کو کہتے ہیں رول آف لاؤ قانون کی حکمرانی اور میں نے اس لیے شنک کی تھی کہ میرا ساری دنیا کا تجربہ یہ تھا کہ پاکستان کا مسئلہ صرف ایک ہے ہمارے انصاف نہیں ہیں ہمارے قانون کی حکمرانی نہیں ہے ہمارا مسلسل اس ملک میں ایک طبقہ ہے جو قانون کے اوپر بیٹھ جاتا ہے جو کہتا ہے ہم قانون سے اوپر ہیں مارشل آر لگاتے ہیں تو سارا آئین ختم ہو جاتا ہے پچھلے ساٹھ سال میں آدھا وقت مارشل آر رہے ہیں اس کے بعد جب یہ دونوں آئے یہ دو خاندان آئے انہوں نے جب لوٹنا شروع کیا تو انہوں نے ایک چیز کہی کہ سب کو پکڑ لو لیکن ہمیں نہ پکڑو کیونکہ ہم قانون کے اوپر ہیں ابھی بھی وہ جو باہر بھاگا ہوا ہے ملک سے جھوٹ بول کے اس کی بیٹی جدر پھر رہی ہے وہ کیا کہتی پھر رہی ہے کسی کے جررت کیسے بڑی کہ ہمارے خلاف کیس کر دیا اور میرے باپ کو یہ کر دیا وہ یہ نہیں کہتی کہ کیا اس نے قانون توڑا یا نہیں وہ یہ نہیں بتاتی کہ اربوں روپے کی پراپٹیز باہر جو اس لندن میں ان کے پاس ہیں ان کے بیٹوں کے پاس ہیں وہ پیسہ آیا کدھر سے اس کی بات نہیں کرتی وہ تو جب پتہ نہیں تھا پینما میں کہ کیا انکشاف ہو جانا ہے تو دو سال پہلے تو میری لندن تو چھوڑے پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے کبھی یہ بات نہیں کرتے کہ ان کا کیا انہوں نے اس ملک سے ناجائز طریقے سے منی لانڈرن کر کے پیسہ باہر بھیجا اس کے پر بات نہیں کرتے تو وہ کیوں نہیں کرتے کیونکہ یہاں عادت پڑھ گئی ہے پچھلے ساٹھ سال میں کہ اگر میں طاقتور ہوں تو میں قانون کے اوپر ہوں مجھے کسی کی جورت ہے پکڑنے کی تو اسی لیے میں نے اپنی پارٹی بنائی تھی آج سے جس طرح میں نے کہا اب تقریباً پچیس اپریل کو ستائیس سال ہو جائیں گے تو جو پاکستان میں ہو رہا ہے میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی کیونکہ قانون سب سے اوپر ہوتا ہے کوئی قانون نہیں توڑ سکتا طاقتور کو یہ اجازت نہیں دیتا اس ملک کا قانون کہ آپ فیصلہ کریں کہ جی آپ ایک دم آئین توڑ دیں کسی بھی اس ملک جہاں آج خوشحالی ہے جہاں ہمارے لوگ مر مر کے ویزے لے کے یا کوشش کر کے پیسہ خرچ کر کے باہر جاتے ہیں وہ کیوں جاتے ہیں کیونکہ وہ خوشحال ملک ہیں وہ خوشحال اس لیے ہیں کہ وہاں انصاف ہے وہ قانون کی حکمرانی ہے میں نے اپنے لوگوں کو جب سے میں وزیراعظم بنا میں نے یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ مدینہ کی ریاست میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کی حکمرانی عدل اور انصاف قائم کر کے ان کو دنیا کی امامت کروائی ہے جو بنیاد رکھی تھی ریاست کی وہ عدل انصاف پر رکھی تھی غربت تھی پیسہ نہیں تھا برے حالات تھے مہاجر آئے ہوئے تھے جن کے پاس سب کو چھوڑ کے آگئے تھے ادھر اس معاشرے کے اندر انہوں نے سب سے پہلے قانون انصاف قائم کیا اور بعد میں خوشحالی آئی اور بعد میں وہ ایک عظیم قوم بنے تو جو قانون کی حکمرانی ہے یا جو انصاف ہے وہ کرتا کیا ہے وہ انسان کو ازاد کر دیتا ہے اور ازاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ جو حقیقی ازادی ہے ایک تو انگریزوں سے ہم نے ازادی لی ابھی 23 مارچ گزرائے کل 23 مارچ میں کیا ہوا کہ بہت بڑا ایک خواب ایک ریزولوشن پاس ہوئی یہی مینارے پاکستان میں جس کو پہلے منٹو پاک کہتے تھے کہ ہم نے ایک مسلمانوں کے لیے ایک ایسی ریاست بنانی ہے جو ان اصولوں کے اوپر کھڑی ہوگی جس کے اوپر پہلی مسلمانوں کی ریاست مدینہ میں قائم کی گئی تھی اور اس سب سے پہلے جو قائد اعظم ہمارے لیڈر تھے وہ سب سے بڑے کانسٹیوشنس تھے وکیل تھے قانون کی بات کرتے تھے تو آج میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے ہمارے سارے مسئلے اس لیے ہیں کہ طاقتوار اس ملک کے قانون کے نہیں مانتا وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم ازاد نہیں ہیں ہم غلام قوم ہیں ازاد قوموں کے اندر کبھی بھی کوئی آئین توڑ نہیں سکتا پاکستان کا آئین پاکستان کے پانچ سپریم کورٹ کے ججز واضح طور پہ کہتے ہیں کہ نوے دن میں الیکشن ہونا ہے کیونکہ یہ آئین کہتا ہے سپریم کورٹ کا کام ہوتا ہے آئین کو امپلیمنٹ کرنا وہ اناؤنس کرتے ہیں الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے تیسے اپریل کا کل بیٹھ کے فیصلہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ نہیں جی ہم نے تو ہمارے پاس پتہ نہیں پیسے نہیں ہیں یا پتہ نہیں سیکیورٹی نہیں ہیں اور ہم آٹھ اکٹوبر پہ چلے گئے ہیں تو یہ آزاد قوموں میں یہ ایسا نہیں ہو سکتا میں جو آپ کے پاس آج یہ بات کرنے آئے ہوں میں آپ کو سمجھانے آئے ہوں یہ ہوتا ہے جب قوم غلام ہوتی ہے کیونکہ جس ملک پہ آئین نہیں ہوتا اور قانون نہیں ہوتا وہ ملک غلام بن جاتا ہے اپنے ہوتے ہوئے ہیں پاکستانی اوپر لیکن ہم غلام ہیں ہم آزاد نہیں ہیں اور یہی رکاوٹ بنی ہوئی ہے ہماری پرواز میں ہم آج بیکاریوں کی طرح پیسے مانگ رہے ہیں دنیا سے دنیا میں زلیل ہو رہے ہیں آج ذرا دیکھیں کہ حالات کیا ہیں اس ملک کے کہ ایک گیارہ مہینے سے جب سے ایک حکومت آئی ہے امپورٹڈ جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے آج چھے اب تک لوگ آٹے کی لائنوں کے اندر کھڑے مر گئے ہیں آج یہ حال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ مہنگائی آئی ہے اور یہ سارے ان کی پہلے سٹیٹمنٹ دیکھیں ایک ہی چیز یہ کہتے تھے کہ جو عبران خان نے بڑی مہنگائی کر دی آج پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے جس کو ایس پی آئی کہتے ہیں جو سنسٹی پرائس انڈیکس ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو سنسٹیف ہیں جس پہ ایک گھر میں خواتین جانتی ہے کہ کچن کے لیے انہوں نے چیزیں خرید دی ہیں آٹا یہ سارے آج سنتالیس فیصد پہ پہنچ گیا ہے سنتالیس فیصد پہ ایس پی آئی پہنچ گیا ہے یعنی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے جب ہمارا ملک بھی ٹوٹا جب یہاں زلزلے آئے یہاں سب کچھ ہوا یہاں ہر کچھ ہوا لیکن اس طرح کی مہنگائی نہیں آئی ہمارے دور میں کرونا آیا ساری دنیا کے اندر مہنگائی تھی اس طرح کی مہنگائی پاکستان میں کبھی بھی نہیں آئی اور آج جو آٹا جو بنیادی ضروری آتا ہے ہر گھر کی آٹا جو ہمارے وقت پہ پچپن روپے کلو پہ تھا آج کنٹرول ریٹ پہ ایک سو پندرہ پہ ہے اور بزار میں مل رہا ہے ایک سو پچپن روپے پہ کونسی قیامت آگئی کہ اتنے گیارہ مہینے میں آٹا اسمانوں پہ پہنچ گیا تو یہ کس کو ایفیکٹ کرے گا یہ عام لوگوں کو ایفیکٹ کرے گا تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انصاف نہیں ہیں جو بھی بڑا چوری کرے جو بڑا ڈاکہ ہمارے اس کو این آر او مل جاتا ہے یا بڑے بڑے کارٹیلز بنے ہوئے ہیں مل کے قیمتیں اوپر کر کے پیسہ بنا دیتے ہیں ان کو پکڑ نہیں سکتا ہمارا کارٹیلز ساری عوام غلام بنی ہوئی ہے تھوڑے سے طبقے کی جو جب چاہے جو مرضی کر دے تو میں سب سے پہلے تو یہ جو آئین کے اوپر آتا ہوں جو انہوں نے آئین کے اوپر واردات کی ہے کہ ہم آٹھ اکٹوبر پہ چلا گیا الیکشن مجھے یہ بتائیں کہ کون آج گیرنٹی کرے گا کہ آٹھ اکٹوبر کو الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا جب یہ وجہ دے دی کہ آج پتہ نہیں پیسے نہیں ہیں یا جو بھی ہے سیکیورٹی کوئی بھی بھانا تو کوئی بھی مار سکتے ہیں تو کیا گیرنٹی ہے کہ آٹھ اکٹوبر کو یہ نہیں ہوگا کون بتائے گا کہ کون فیصلہ کرے گا کہ جی اب اب الیکشن کروانے کا محل ٹھیک ہوگیا یہ کون فیصلہ کرے گا جو ہم یہ اب اس کے اوپر میں اپنی ساری لیگل کمیونٹی کو آج کہہ رہا ہوں میں اپنے سارے وکلا کو کہہ رہا ہوں میں اپنے سارے ججز صاحبہ ان کو بڑے رسپیکٹ فولی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ ڈیفائننگ مومنٹ پاکستان کی تاریخ کا اگر اس وقت ہم نے یہ آئین کا قتل ہونے دیا یہ رکنا نہیں ہے پھر کہیں سب کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ کہا تھا میں نوے دن میں الیکشن کروا دوں گا اور اس کے بعد گیارہ سال تک ایک عامریت کے ملک اس پہ پڑا رہا تھا تو آج بھی اگر ہم یہاں سے ہٹتے ہیں یہ پھر رکنے نہیں لگی بات اور میں ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں آزاد قوم وہ ہوتی ہے جدر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے رول آف لاؤ ہوتا ہے جس ملک میں رول آف لاؤ نہیں ہے وہاں طاقت بار کمزور کے پر حاوی ہو جاتا ہے کسی بھی اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں دیکھیں اپنے آپ کے رشتہ دار ہوں گے برطانیہ میں رہتے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں یورپ میں رہتے ہیں کبھی ان سے پوچھیں کہ کیا وہاں انہوں نے کبھی قبضہ گروپ کا نام سنا ہے کبھی کسی کی پراپٹی کے پر قبضہ ہوا ہے کسی طاقت بار نے کیا ہے نہیں کر سکتا کیونکہ قانون کا مطلب ہوتا ہے کمزور کو طاقت بار سے اس کی حفاظت کرنا اس کو تحفظ دینا اس کو کہتے ہیں انصاف جب حضرت عمر حضرت ابو بکر حضرت علی ان کی پہلی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں جب وہ خلیفہ بنے پہلی سٹیٹمنٹ کیا تھی کہ کمزور اور طاقتور کو میں قانون کے سامنے ایک برابر کروں گا یعنی انصاف قائم کروں گا یہ بنیادی ضرورت ہوتی ہے قوم کی انصاف ہی قوموں کو ازاد کرتا ہے ان عربوں کو جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم بنایا تھا قبیلوں کو ملاک ایک قوم بنایا تھا جس نے دنیا کی امامت کی تھی اس کی بنیاد انصاف پر رکھی گئی تھی رول آف لاؤ پہ آج یہ جو سارے ملک خوشحال ہیں یہ سارے رول آف لاؤ ہے تو جب آپ کے ملک میں رول آف لاؤ نہیں ہیں لوگ آزاد نہیں ہیں سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ قبضہ گروپ ہیں اس کے بعد دیکھیں کبھی سنا ہے کہ برطانیہ کے اندر یا یورپ کے اندر کسی کو این آر او دیا گیا ہو کسی نے پبلک کا پیسہ چوری کیا اس کو این آر او ملا ہو کبھی سنا ہے کبھی سنا ہے کہ جو آج تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے رات تو کو پولیس ہمارے لوگوں کے گھروں میں گھس دی ہے پہلے انہوں نے پچیس میں کو یہ کیا رات کے دو دو تین تین بجے لوگوں کے گھروں میں گھسے وہاں لوگوں کو اٹھا کے لے گئے وہ عورتیں تھی ان کو زلیل کیا گالیاں نکالی پولیس نے اب پھر وہی ہو رہا ہے اب تک ایک ہزار تحریک انصاف کے کارکنوں کو انہوں نے پکڑ لیا چھاپے مارے ہیں ابھی ملتان کے اندر وہ بچارے افتاری پہ بیٹھے ہوئے تھے لوگ پولیس نے افتاری پہ جا کے اٹھا کے لے گئے لوگوں کو حسان نیازی میرا بھانجا ہے باہر سے پڑھ کے آیا ہوا ہے بڑی خواب دیکھتا ہے کہ پاکستان کے لیے وہ محنت کرنا چاہتا ہے جان مارنا چاہتا ہے اس کو جا کے پہلے تو اس کے پاس بیل تھی اس کو اٹھائی نہیں سکتے تھے اس کو پہلے اٹھایا پھر اس کے پر کوئی انہوں نے دفعہ لگائی کوئی ایف آئی آئی فیک لگا دی کوئی پوچھنے والا نہیں کسی محضب معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا پھر اس کو انہوں نے جا کے ہیومیلیٹ کرنے کی کوشش کی زلیل کرنے کی کوشش کی وہی کپڑے اتارنے کا شوق ہے ان کو کہ کسی طرح اس کو زلیل کریں اس کو ماریں مارا مورا میں حسان نیازی اور سارے اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں دیکھیں ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ عزت اور ضررت اللہ کے ہاتھ میں جب یہ لوگ ایسے کرتے ہیں یہ آپ کو زلیل نہیں کرتے ہیں یہ جو ظالم جب یہ بزدل لوگ جیلوں کے اندر جب لوگوں کو مارتے ہیں اور یہ توچر کرتے ہیں یہ اپنے آپ کو زلیل کرتے ہیں ان کی زندگی میں زلیل لکھی ہوئی ہے ان کو ادھر اور آخرت میں ان کو پوری سزا ملے گی اس کی انگریز کے زمانے میں جب ہم غلام تھے انگریز کے کبھی پولٹیکل پریزنرز کو اس طرح ٹوچر نہیں کرتے تھے جو شباز گل سے کیا جو آزم سواتی سے کیا ننگا کر کے ان کو جو میڈیا کے لوگوں سے کیا جو جمیر فاروقی سے کیا جو ہمارے سوشل میڈیا کو لوگوں پکڑ کے ننگا کر کے مارنا یہ کوئی محضب معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا آزاد ملکوں کے اندر یہ نہیں ہوتا یہ صرف غلاموں کے ساتھ کرتے ہیں اگر امریکہ نے کبھی کیا بھی تھا ٹوچر تو وہ دوسرے ملکوں میں جا کے کرتے تھے اپنے ملک کے قانون ان کو اجازت نہیں دیتے تھے گوانٹانامو اس لیے بنایا کہ وہ اپنے ملک سے باہر تھا تو ادھر جا کے ان سے وہ چیزیں کرتے تھے جو اپنے ملک کے قوانین ان کو اجازت نہیں دیتے تھے پرائے لوگوں سے بھی فورنرز کو بھی اجازت نہیں دیتے تھے اپنے ملک میں ان کو ٹوچر کریں ہمارے اپنے ملک میں جو پولٹیکل پریزنس ہیں اور جس طرح کا ان کو رویہ رکھا ہوا ہے یعنی میں کبھی اپنی زندگی میں نہیں سوچتا تھا کہ ہماری ریاست اتنی نیچے گر سکتی ہے عزر مشوانی نوجوان ہے وہ سوشل میڈیا کا اس کو اٹھا لیا ہے ابھی تک نہیں پتا کدھر ہے وہ اس کے ماں باپ کی مجھے میسیج اس کے بھائی بچارے مجھے ملنے آئے غائب کر دیا اس کو کیا اس کا قصور ہے خوف پھلانے کے لیے کہ یہاں ریاست ایسی ہے کہ آپ کو کچھ بھی کر سکتی ہے تاکہ سب گھر میں ڈر کے رہے سارے شاید حسین انگلنڈ میں کامیاب بزنس پین ایک پاکستان کی درد رکھتا ہوا کہ میں ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہاں کام کر رہا تھا اس کو کل اٹھا کے غائب کر دیا پتہ ہی نہیں وہ کدھر ہے ایک ہزار کارکون ہمارا اس وقت جیلوں میں اس میں سے ایک ایک نوجوان ہے فہد وہ سپیشل چائلڈ ہے وہ زلے شاہ کی طرح وہ بھی ایک کیا اسے ہم کہیں درویش ہے یعنی سپیشل چائلڈ ہے وہ ملنگ ہے اس کے بہنوں کی میسیجز آ رہی ہیں کہ جی وہ چودہ سے اس کو غائب کیا ہوا اٹھا کے یہاں چودہ یہ جو پورا زبان پاک کا قلعہ فتح کرنے کے لیے جو تین طرف سے حملہ ہوا تھا اس کو اٹھا کے لے گئے کسی پاکستانیوں کسی آزاد معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا یہ مقبوضہ کشمیر میں کر رہے ہیں ایسے جو یہاں ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر اسی طرح لوگوں کو اٹھا رہے ہیں وہاں جو ہم ہر روز مضمت کرتے ہیں اور ہم کشمیروں کے ساتھ اظہار جگجیتی کرتے ہیں اس لیے کہ ان سے یہ ظلم ہو رہا ہے فلسطینوں سے یہ ہوتا ہے یہ ہمارے سے ہو رہا ہے یہاں اور ایسا ہو رہا ہے ایسا خوف پھلانے کے لیے کہ سب ڈر جائیں آمر مغل ہمارا کارکون ادھر اسلام باد وہ نہیں تھا گھر میں اس کے بچے کو گیارہ سال کے بچے کو اٹھا کے لے گئے کون سے ملک میں یہ ہوتا ہے میں پھر سے پوچھتا ہوں کہ کون سے ملک میں یہ ہوتا ہے میں آج اپنی عدلیہ کو بھی کہنا چاہتا ہوں میں پھر اپنی لیگل کیمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے اوپر اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے کیونکہ آپ کا کام ہے ہمارے ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا اور اس کے بعد میں اپنے گھر کا آخر میں آتا ہوں اس لیے کہ عدالت میں میں نے آج جج صاحب کو عدالت میں بتایا میں نے کہا آپ نے کہا تھا کہ میرے گھر اگر کوئی سرچ وارنٹ لینے آئے گا تو وہ آپ نے فیہ کیا کہ ایک ان کا کوئی ایس پی پولیس تھا اور ایک ہمارا آدمی اور وہ کٹھے سرچ کریں گے ہم نے کہا بسم اللہ چالیس لوگوں نے دروازہ توڑ کے میرے گھر گھسائے اور تب جب میں یہ بتا چکا ہوں میں وہاں اسلام آباد تھا پیشی کے لیے میری بیوی اکیلی دیندار خاتون جو دنیا میں جن کا واسطہ نہیں ہے اپنی زندگی گزارتی ہے وہ اکیلی یہاں یہاں سے دروازہ توڑ کے اندر گھسے چالیس پچاس پولیس والے کو چھتوں پہ چڑھ گئے کو یہاں بچارے جو لوگ ملے کو چار پانچ ذرا دیکھیں وہ بچارے ملازم ان کو مار مار کے ان کی چیخوں کی واضح آ رہی ہے وہ کسی کا بازر توڑ دیا پکڑ کے ایک کو بھوش کر کے وہاں نالی میں پھینک کے چلے گئے یعنی انسان تو چھوڑے درندے بھی یہ نہیں کرتے ہیں اور کس قانون کے تحت کیا جب عدالت نے بتایا ہوا تھا کہ آپ جائی نہیں سکتے سرچ وارنٹ کے بغیر اور سرچ وارنٹ میں بتایا کہ کیا ہوگا دو لوگ صرف آئیں گے یا چالیس پچاس لوگ جو پولیس والوں نے کیا لوٹ کے لے گئے جو چیزیں ملی لے گئے وہاں بچارے نوکروں کی جو ملازموں کی جو جگہ تھی وہاں چلے گئے ان کی چیزیں لوٹ کے لے گئے سوشل میڈیا کا لڑکا تھا وہ کیمرو وہ لوٹ کے لے کے چلے گئے یہ ہو رہا ہے اس ملک میں یہ آزاد ملک میں نہیں ہو سکتا یہ غلاموں کا ایسے ہوتا ہے جن کا بھیڑ بکریہ ہمارے کوئی رائٹس ہی نہیں ہے اور اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتا کیسے چلا کہ یہاں ایک واردات ہونے والی تھی پہلے تو مجھے جوڈیشل کمیشن جوڈیشل کامپلیکس کے اندر مارنے کی پورا پلان بنا ہوا تھا ہمارے وکیل جو اندر گئے جو تھوڑے سے لوگ تھے انہوں نے وہاں بتایا کہ محول ہی کچھ اور تھا وہاں نامعلوم لوگوں نے کمرے رکھے ہوئے تھے اس کے بعد سی ٹی ڈی کے کپڑوں کے اندر نامعلوم لوگوں نے ان کے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہاں رینجرز وہاں پولیس اور وہاں یہ حالات تھے کہ جو ہمارے جن لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ جنہوں نے وہاں مجھے رپریزنٹ دس لوگوں نے جانا تھا ان میں سے شبلی فراز کو مارا انہوں نے وہ بچا رہے ہیں اس کی ابھی تک اس کی ہڈی توڑ دی ہے کریک کر دی ہے شبلی فراز کو وہ جا کے ہسپیل ہسپیل چلا گیا ہمارا جو عمر سلطان تھا نام دیا ہوا ہے اس کو مارا مارا اس کی ہڈی توڑ دی کچھ بھی نہیں ہوا اندر یہ حالات تھے میں نیچے چالیس منٹ انتظار کر رہا ہوں اوپر سے پتھر مار رہی ہے پولیس اشتیال دے رہی ہے لوگوں کو ٹیئر گیس کر رہی ہے میں وہاں انتظار کر رہا ہوں اپنی پیشی کے لیے اندر گزتا ہوں تو وہاں اور ہی محول تھا تو پلان بنا ہوا تھا مجھے مارنے کا مجھے کیسے پتا ہے میں نے مجھے کیسے پتا ہے کیونکہ مجھے پولیس آفیسرز نے بتایا کیا پلان بنا ہوا تھا وہ خود حیران تھے اسلام آباد کا آئی جی اس پہ شامل تھا اس کو پتا تھا اور نامعلوم افرادوں کو پتا تھا انہوں نے مجھے وہاں قتل کرنا تھا اللہ نے بچایا کیسے ہم وہاں اگر جو حالات تھے وہ ایسے تھے کہ وہاں اندر گزی نہیں سکتا تھا تو ہم واپس آگئے پھر یہاں مجھے کیسے پتا چلا کہ ادھر پلان کیا ہوا تھا مجھے ایسے پتا چلا کہ مجھے پھر پولیس کے اندر سے لوگوں نے بتایا سینئرز نے بتایا کہ یہاں کلین بنا ہو اور یہاں آئی جی پنجاب اس میں پورا شامل تھا آئی جی اسلام آباد اور نامعلوم افراد انہوں نے مل کے یہاں آپریشن کرنا تھا ایک ہزار رینجر کو انہوں نے تیار کیا ہوا ہے کہ جب بھی وہ فیصلہ کریں گے تو جناب قلعے میں فتح کریں گے اور پھر مجھے یہاں قتل کرنے کا پلان ہے مجھے پولیس والوں سے میں پھر سے کہہ رہا ہوں یہ پولیس اس وقت ڈری ہوئی ہے کیوں نام تو ان کا پڑ جانا ہے نام علوم افراد کا تو نام آنا ہی نہیں ہے تو انہوں نے پولیس والوں نے مجھے آکے کہا کہ خان صاحب یہاں سے چلے جائیں کوئی کہتا جی ازاد کشمیر میں آپ کی گورنمنٹ ہے ادھر چلے جائیں کوئی مجھے کہتا کہ آپ کی گلگت بلتستان میں گورنمنٹ ہے ادھر چلے جائیں وہ خوف زدہ ہے دیکھیں اور پھر اچھا پھر مزایخ اس بات کیا ہے فیصلہ کیا جی کہ وہ ایک جی آئی ٹی بنے گی جی آئی ٹی کون بنائے گا جی آئی ٹی وہ لوگ بنائیں گے جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں ابھی تک پہلے یہ تو پوچھیں کہ جو جی آئی ٹی میرے اوپر بنی ہوئی تھی اس کو تباہ کس نے سیبوٹاج کس نے کیا کیا ہوا کہ وہ جو جی آئی ٹی کے فائنڈنگز تھی اس کا ریکارڈ کدھر سے غائب کیا گیا کیوں آفیسرز بدلے گئے کیوں جیسی یہ کیٹ اگر گورنمنٹ آئی وہ جی آئی ٹی کو ڈس بینڈ کیا گیا اور وہی آفیسر جو سیبوٹاج ان کو اوپر بٹھا دیا جو سیبوٹاج کرنا چاہتے تھے جن کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ ان کے اوپر کاروائی کرو کہ انہوں نے جی آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا انہی کو انہوں نے آکے اوپر بٹھا دیا اور اب وہی لوگ ایک اور جی آئی ٹی بنائیں گے یہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے میں نے تب بھی کہا تھا میں آج بھی کہہ رہا ہوں اگر جی آئی ٹی بنانے آپ سیریس ہیں چیف جسس کے نیچے بنائیں اور ہمیں کسی کے اوپر کانفرنس نہیں ہے اس گورنمنٹ کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے بھی مجھے قتل کرنے کوشش کی اب پھر کریں گے اور بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ کریں گے کیونکہ ان کو خوف زدہ ہے کہ کہیں عمران خان آ گیا تو ہمارا اتصاب ہو جائے گا اس خوف سے یہ سارے ڈرامے ہو رہے ہیں یہ جو ساری تیاری کی جا رہی ہے کہ جی درامے ایک اور حملہ کریں لیکن میں آج اپنے سارے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں دیکھیں میرے کارکونوں کو بھی آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں اپنی قوم کو میسج دینا چاہتا ہوں دیکھیں پہلے تو میں نے کبھی یہ مجھے کہتا ہے ازاد کشمٹ چلے جاؤ میرا یہ ایمان کا حصہ ہے جب اللہ نے فیصلہ کر لیا اس دنیا سے جانا ہے چاہے میں وہ ازاد کشمیر چلا جاؤں چاہے میں جدر مرضی چلا جاؤں کوئی نہیں روک سکتا یہ قرآن کے واضح لکھا ہوا ہے جنگ خندق اور میرے خیال میں جنگ بدر کے بعد بھی یہ آیتیں یہ تھیں کہ آپ موت سے نہیں بھاگ سکتے سو مجھے کوئی فیصل میں تو اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں میرا تو ہی نصب لین یا کنابد ہو یا کناستہی میں تو اس سے مدد مانگتا ہوں لیکن میں اپنی ساری قوم کو بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ اس ملک کو حقیقی طور پر ازاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کو قربانیاں دینی پڑیں گے کبھی بھی ازادی قربانیوں کے بغیر نہیں ملتی جو چھوٹا سا طبقہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے چاہے وہ بیرونی طاقت ہو چاہے آپ کی اپنے قبضہ گروپ جو یہ اوپر بیٹھ کے ہیں یہ اتنا زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کرپٹ سسٹم سے لوگ تو لائنوں میں لگ کے آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں لیکن ان کے پاس جو ایک تو ان کے عرب و روپے کے کیسز ماف ہو رہے ہیں اور مزید اور پیسے بنانے کے ان کی اپرچونٹیز ہیں پیسہ ان کا باہر پڑا ہے ملک ڈوبتا ہے ان کو فرق نہیں پڑتا اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ یہ جو قبضہ گروپ ارام سے چھوڑ کے چلا جائے گا غلط فہمی میں نہ رہے ہیں ازادی کے لیے قربانی اور جد و جید دینی پڑتی ہے آپ سب کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں تو تیار ہوں میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں میں پولٹکس نہیں سمجھتا میں تو تیار ہوں جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے لیکن میں تو یہیں بیٹھا رہا ہوں گا زمان پاک میں جس نے آنا ہے یہاں کے مار دے لیکن میں یہاں سے نہیں جانے لگا اور میں آپ سب کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں دیکھیں یہ خوف جو ہے نا یہ پھلایا جا رہا ہے یہ لوگوں کو پکڑ دھکڑ اور یہ اور وہ اور ظلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اپنے آپ کو ظلیل کر رہے ہیں آپ نے کسی نے اس سے خوف زدہ ہو کے اپنی ازادی کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹنا کیونکہ ایسا موقع شاہد آئے نا جو اس وقت قوم کھڑی ہوگی اور جو شعور آگیا قوم میں جو ہمارے نوجوان آج کھڑے ہو گئے ہیں آپ نے اب اس سے پیچھے نہیں ہٹنا یہ تحریک ادھر پہنچے گی جدر ہم اپنے آپ کو ایسے ایک ایک وہ پاکستان بنے گا جدر ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہمارے پر کوئی ظلم کر سکے جدر ہمیں ساروں کو کمزور سے کمزور کو پتا ہوگا کہ کسی نہ کچیری میں نہ تھانے میں نہ کسی پٹوار خانے میں کوئی اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا نہ کوئی نامعلوم افراد آکے اس کو رات کو اٹھا لیں گے کیونکہ ہم ازاد ہوں گے کیونکہ قانون ہمیں پروٹیکشن دے گا آپ نے اس سے کسی سے نہیں گھبرانا قوم نے کھڑے ہونا ہے ہم نے اپنی ازادی کے لیے آخری خون کے قطرے تک ہم نے لڑنا ہے ہم نے پرمن طریقے سے مقابلہ کرنا ہے اور جو میرا منارے پاکستان کا جلسہ ہے جو کل شام کو انشاءاللہ کل رات کو عشاء کے بعد تراوی کے بعد جو انشاءاللہ ہم بنانے پاکستان میں جلسہ کریں گے میں آپ کو اپنے حقیقی ازادی کا پورا روڈ میں بتاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے اس عذاب سے نکلنا ہے ہم نے کیسے اپنے ملک کو یہ جو دلدل میں ہم پھس گئے ہیں جو برے حالات ہیں ہم نے کیسے نکلنا ہے اس سے میں انشاءاللہ آپ کو اپنا پورا پلان بھی دوں گا جو بھی کہتے جو بارش ہوگی ہمیں کوئی بارش بورش کی فکر نہیں ہے قوم نے اس طرح نکلنا ہے کہ آپ نے پیغام دینا ہے ان لوگوں کو جو ہماری ازادی ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ایک زندہ قوم ہے لہور کے لوگوں کو میرا خاص طور پر پیغام ہے کہ دیکھیں تحریکیں جو لہور سے شروع ہوتی ہیں وہ سارے پاکستان میں پھیل جاتی ہیں میرے سامنے انیس سو ستر میں لہور میں تحریک شروع ہوئی تھی آج بھی وہ وقت آگئے لہور کے لوگوں آپ نے نکلنا ہے اور آپ نے پوری طرح منارے پاکستان میں میرے ساتھ کل میری پوری تقریر سنی ہے یہ میرا پہلی بار میں قوم کے سامنے تقریر کروں گا یہ پہلی دفعہ ہوگا اس سال یہ اس سال کا میرا پہلا جلسہ ہوگا اس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ بھرپور طریقے سے شرکت کریں اور آپ جو میں آپ کو روڈ میپ دینے لگا ہوں حقیقی ازادی کا اور ہم نے کیسے اپنی معیشت کو اس دلدل سے نکالنا ہے آپ نے سب نے آکے اور اس میں شرکت کرنی ہے سارے لہوروں لہور کو میں پھر کہہ رہا ہوں انہوں نے ہر قسم کی رکاپٹے ڈال لی ہے یہ پکڑ دکڑ بھی لوگوں کی اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں تاکہ ڈریں تاکہ لوگ آئیں نہ تاکہ ہمارے کارکونوں کو پکڑیں گے تو لوگ پہنچیں گے نہیں کوئی فرقی پڑتا آپ نے اس اس ظالم اور اس اس وہ سوچ جو کہ جو ملک کو سمجھتی ہے کہ ہم بھیڑ بکری ہیں اس کو شکست دینے کے لیے آپ نے سب کل نکلنا ہے اور انشاءاللہ تراویاں کے بعد رات کے نو بجے انشاءاللہ پھر ہم آپ سب سے منارے پاکستان میں ملاقات ہوگی پاکستان زندہ والی